موسیقی سیکنڈ لیکچر میں کیا پڑھا تھا ہم نے مجھے ایک ورڈ میں ایکسپلین کرنے یا ڈسکرائب کر دیجئے کینوا فیس بک پوسٹو کے کینوا کینوا تو کتنے لوگوں نے فیس بک کے گروپ میں جو کہ لرننگ ورننگ کا افیشل فیس بک گروپ ہے اس کو کتنے لوگوں نے جوائن کر کے پوسٹ کی اپنا ٹاسک پبلش کیا ایز آسائنمنٹ کائن لیک یہاں پر مجھے چیٹ میں رسپانس دیجئے گا موسیقی 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 کینوا کو ہم ابھی اور بھی سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی آنے والے سیشنز کے اندر آج ہم فیس بک پیج کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں میں نے فیس بک پیج کے اوپر آپ کو کچھ ویب سائٹ کے لنک دیے تھے یا بتایا تھا کہ فیس بک پیج کی جو نیم سیلیکشن ہے اب صرف فیس بک پیج نہیں وہاں پر انسٹاگرام بھی ہے اور اور بھی کوئی آسکتا ہے پلیٹ فارم یا کسی بھی سوشن میڈیا کا آپ نے چینل کا نیم یا پروفائل کا نیم یا بزنس پیج کا نیم رکھنا ہو تو وہ کیسے سیلیکٹ کیا جاتا ہے کیسا جھنڈا جاتا ہے کیا کسی کو معلوم ہے اس حوالے سے رسپانٹ کیجئے جی چاہیے اگر معلوم ہے تو مجھے ہنٹ بھی دیں کہ کیا معلوم ہے اچھا جی میں آپ کو کلاس سے ریموف بھی کر سکتا ہوں اگر آپ جواب نہیں دیں گے اگر آپ چپ کر کے بیٹھے لیں گے اور پھر مجھے مت کہیے گا کہ سر ہمیں دوبارہ ان کریں اسائنمنٹ کے طور پر اب آپ کو آتا ہے نہیں آتا لیکن آپ سیکھئے گا سب سے پہلے ہم یہاں پہ لکھیں گے جی بزنس نیم جنریٹر بزنس نیم جنریٹر اب یہاں پہ کافی ساری ویب شائٹس آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو میں کچھ ایک دو ویب شائٹس کو اپن کر لیتا ہوں آپ اپنی مرضی سے جون سے بھی آپ ویب شائٹس کو یوز کیجئے ملٹیپل ویب شائٹس آپ کو یہ سروس دے رہی ہیں کہ آپ آئیے اور آپ بزنس نیم کو جنریٹ کی دیئے جو آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں یا بنانا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے ہر ویب شائٹ پریزنٹ ہیں جی پریزنٹ ہیں پریزنٹ ہیں یس لکھئے جی دوبارہ ایک دفعہ چیٹ پہ ٹھیک ہے اب حاضر نماغی سے بیٹھ کی گا میں اس وقت کیا کمیں جا رہا ہوں میں ایک کمپنی بنانے جا رہا ہوں ایکس وائی زیڈ کیونکہ مجھے اب سوشل مڈیاں مارکٹنگ کرنی ہے مجھے کچھ سیل کرنا ہے مجھے کچھ بیچنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں سب سے پہلے کیا کروں گا ایک کمپنی کا نام فائنٹ کروں گا اب فور اگزمپل میں موبائل بیشنا چاہ رہا ہوں میں کہا بیشنا چاہ رہا ہوں موبائل سیل کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو گیا میرے لئے کی ورڈ اس کو میں نے کلک کیا اور میں نے ہائی پر کلک کیا جس پر بھی آپ کلک کیجئے اب یہاں پہ نیکسٹ کروں گا تو یہ سٹائلز کچھ آ رہے ہیں تو میں یہاں پہ آٹو پہ آل سٹائلز پر کلک کر دیتا ہوں اور جنریٹ کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں یہ ویب سائٹ مجھے ایک کیا یہ اب کیا چیز سامنے آ رہی ہے میرے کوئی بتا سکتا ہے یہ کیا ہے بیسکلی ذرا سوچیے ہم نے ایک کیٹیگری بتائی کہ میں موبائل بیشنا چاہ رہا ہوں کہ میں ایک ایسا پیج ایسی ایک کمپنی بنانا چاہ رہا ہوں جہاں پر میں فیس بک پیج کے تھرو یا انسٹاگرام کے تھرو میں لوگوں کو موبائل سیل کروں گا سمجھ آ گئی یہ ایک بزنس ہے مرمیس آپ کا کیا نام ہے میڈم سانہ پلیز اپنا ویب کیم آف کیجئے میس سانہ آپ کا ویب کیم آن ہے میڈم پلیز خدا کے لیے اپنا stop ویڈیو پر stop ویڈیو پر کلک کر دیجئے تاکہ آپ کا کیمرہ آف ہو جس stop ویڈیو کا آپشن ہے میڈم مائک کے ساتھ نا stop ویڈیو کا آپشن آئے آپ سمپل اس آپشن پر کلک کریں گی تو آپ کا کیمرہ میں سے میں بھی آف کر رہا ہوں بات میں مرے سے نہیں ہو رہا stop ویڈیو پر آپ کلک کر دیجئے تو یہ کمپنیز کے نام ہے تو یہ دیکھی ہے موبائل فلونس موبائل ریفک موبائل ٹیسٹک موبائل بینگز موبائل ان ٹھیک ہے سمارٹ سیل ٹھیک ہے پوش موبائل یہ کچھ نامز آ رہے ہیں کیا یہ انٹرسٹنگ نیمز ہیں موبائل پیر دا موبائل موبائل بینڈل آل اف شو پریزنگ ووچنگ کے آپ جب پیج پیج کا نام سرچ کرتے ہیں ہیں یا کچھ بھی سرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بڑے انٹرسٹنگ بڑے امیزنگ اور بڑے کریٹیو بڑے کریٹیو نامز آپ کو یہاں سے مل سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آ رہا ہوں اگلی ویب سائٹ پہ دوسری ویب سائٹ پر بھی میں یہ سارے لنکس میں آپ کو شیئر کروں گا یہاں پر بھی میں کیا لکھتا ہوں موبائل سیل لیکھ موبائل سیل نہیں لکھتا میں یہاں پہ لکھتا ہوں کپڑے بیچنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹی شیٹس گارمنٹس ڈیز جیکٹس کچھ بھی ٹھیک ہے لیکھ کلاؤس کو لیکھیں تو یہ پہلے کٹیگری میں سیلیکٹ کرلوں گا کلاؤتھنگ کی کٹیگری کیا ہوگی فیشن ہوگی فٹویر ہوگا برائیڈل ہوگا یا کلاؤتھنگ ہوگا اس کے مطابق افکورس جب اس نے منشن کر دی ہے تو آپ کلاؤتھنگ کو لے سکتے ہیں آپ فیشن کو بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دو کٹیگریز میچ کرتے ہیں تو یہاں سے ہم نے اس کو اپلائے کروا دی ہے ٹھیک ہے یہ ملٹیپل ویب سائٹس ہیں جی آپ دے سکتے ہیں دہ کرافٹس کلوب، دہ کرافٹسین، کلاؤتھ یارڈ، ٹھیک ہے کلاؤتھ ساگہ، ایکٹیب کلاؤتھ، ٹھیک ہے گو کلاؤتھ، کلاؤتھ بلینڈ، کلاؤتھ فیوچر، ٹھیک ہے کلاؤتھ بیس یہ ملٹیپل نامز ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ملٹیپل نامز آ رہے ہیں ٹھیک ہے اوکے یہ دیکھ لیں یہ ڈیفرنٹ تو اب میں اور کسی ویب سائٹ پر جاتا ہوں یہ بھی ایسی ایک ویب سائٹ ہے اب میں یہاں پر بیچنا چاہ رہا ہوں بیچنا چاہ رہا ہوں کسی ویب سائٹ کسی ویب سائٹ پر جاتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے کہ کسی ویب سائٹ کے نام سے ملتے ہو کچھ ہمیں اچھے نام لگیں گے تو ہم اس کو کنسیلیور کریں گے کسی ویب سائٹ میں الگ نہیں رہی یا شاید میں نے پروپر لکھا نہیں کسیل کریں گے نہیں اس ویب سائٹ کو گنھول کر دیں جناب اس پہ آتے ہیں کسیلیور یا کسیلیور یا کسیلیور یا کسیلیور یا کسیلیور یا میک اپ جس کو کہتے ہیں تو یہ سرچ کر رہی ہے ویب سائٹ بزنس سیم جنریٹر اب اس ویب سائٹ کے خاصیت یہ ہے کہ لوگو بھی آپ کو یہاں پر بنا بنایا ملے گا تو 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 سینٹر ویلی سین کس میٹکس کس میٹکس سینٹر ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ ہم آجیں کس میٹکس کا نام جس میں آ رہا ہوگا اگر میں کس میٹکس کی جگہ یہاں پر ایک اور وڈ بھی لے دوں میک اپ ٹھیک ہے ہو سکتے ہمیں مزید کوئی انٹرسٹنگ نام اس کا میچ کر کے ملے جو کہ ملیں گے بلکل جیسی ہی ہم انفرمیشن دیتے ہیں ہیں ویسے ہی نام آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سرچ کر رہا ہے جو ہی سرچ کمپلیٹ ہوگی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کاسمیٹکس میک اپ آئی ایم میک اپ ملٹی میک اپ میک اپ پین میک اپ بڈی پولی میک اپ ٹائم کاسمیٹکس کاؤنٹر اکاوس آل افیو واشنگ تو کیا آپ لوگ ان ویب سائٹ سے ہیلپ لے سکتے ہیں جی میں نام آپ سب کو جو ہی کلاس قتم ہوگی تو آپ کو کر دوں گا تو آپ کو سمجھ آگئی کہ آپ کو بزنس نیم کو کیسے فائنڈ کرنا ہے پیج کے نام کو کیسے فائنڈ کرنا ہے کون کون کیورڈز لکھنے ہیں کیسے سرچ کرنا ہے کلیر سرچ کر لیں گے ریسرچ کر لیں گے سوری یس نو پلیز اسی پر لوگو بنتا ہے اسی پر برینڈنگ ہوتی ہے اسی پر پیج بنتا ہے اسی کو پر ایڈز سالتا ہے سب کچھ وہی ہوتا ہے آپ کا جو نام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہم نام کو اگنور کر سکتے ہیں کیا ہم نام کی امپورٹنز کو اگنور کر سکتے ہیں یہ جو دس منٹ میں نے لگایا آپ کے ساتھ یہ ضائع کیے یا یہ ایک والٹی ٹائم تھا نام تو بڑا ہوتا ہے نا کہ اب بڑا بندہ سپیڈ سے بنا لیتا ہے بس جو بھی مائنڈ میں لکھتی ہے نہیں آپ کو ریسرچ کرنی چاہیے پہلے ایک دفعہ جو نام اچھا نام ہی تو آپ کو ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے آگے ٹھیک ہے جی شکریہ تو اب ہم آتے ہیں یہاں پہ آپشنز آ رہی ہیں یہ ایک آپشن آ رہی ہے پیج کی اس پیج پر گئے تو اب یہاں پہ کچھ آپشنز آ رہی ہیں ایک آپشن ہے میٹا بزنس سوٹ کے اس آپشن کے اوپر ہمیں اپنا پیج ایڈوانس لیول پر مینج کرنے کے طریقے کار معلوم ہوں گے اس کو بھی میں الگ ٹیب میں اوپن کر لیتا ہوں یہ آپشن ہے اس کو بھی الگ ٹیب میں اوپن کر لیتا ہوں یہ آپشن ہے لائکڈ پیجز اس کو بھی الگ ٹیب میں اوپن کر لیتا ہوں میں یہ آپشن ہے انویٹیشن ڈ یہ آپشن ہے کریٹ نیو پیج تو میں نے کتنی آپشنز اوپن کی اگر میں باقی سارے آپشنز کو بند کر دوں اگر وان ٹو ٹری پور ٹائپ کتنی آپشنز ہیں صرف پیج کے آپشن پر کلک کرنے سے کتنی آپشنز آئے ہیں ہمارے پاس فائف اپ ہم پہلے فائف ٹاپکس اگر آپشن پڑھیں گے میٹا بزنس پر آخر میں آتی ہیں یہاں پہ کیا آ رہا ہے جی ڈسکاور پیجز ڈسکاور پیجز سے کیا مطلب ہوگا اول تو میں نے اب میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں کہ یہاں پر میں کوئی پیج لکھتا ہوں لائک اے ایر وائی لکھ لیتے ہیں اے ایر وائی کو میں نے فالو کر لیا اوپن بھی پڑا لیتا ہوں اے 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 ایر وائیتیڈیٹل بھی اوپن کر لیتا ہوں ۔ ٹھیک ہے اوک Сегодня اور یہ علی م 73% نوازش کا جو پیج اس کو بھی اپن کر لیا ہے میں ساکرinhas text ڈے میسے یہ میں Davefs و کیا운데تر 헤ائم tattoos سے وجہ کسی بعض اوپن بھی ایٹھا د کرذا دوسائی ہے مو یوں 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 یہ میں سبسکرائب کر لیتا ہی نہیں یہ بلکہ چارجز لے رہے ہیں کیا یہ میں دو پیجز کو لائک کیا اور اب میں ڈسکور پر دوبارہ آیا سوری ڈسکور پر نہیں لائٹ پر لائٹ پر آئیں گے تو کیا یہاں پر کوئی پیج ہو رہا ہے مجھے ڈائیب یس اور نو کوئی ایکٹیوٹی شو ہو رہی ہے یہاں پر یہ فریش کاؤنٹ ہے بسکلی نا ٹھیک ہے اب میں اس کو ریفریش کروں گا تو یہ دو پیجز آگئیں میں آتا ہوں جو اس آپشن پر بھی آتا ہوں یہ دیکھا آپ نے کہ جو پیجز آپ لائک کرتے جائیں گے آپ کو یہاں پر شو ہوتے جائیں گے اب جب آپ نے لائک کیا تو ہو سکتا ہے ابھی یا کچھ دیر بعد یا دسکور والا آپشن بھی ورک کرنا شروع کر جائے ابھی یا تھوڑی دیر بعد کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ دسکور میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ملتے جلتے پیجز فیسپوک خود ہی سجسٹ کرتا ہے کہ اس قسم کے پیجز جو آپ نے لائک کیے ہیں اب آپ کو اس قسم کے اور بھی لائک کرنے چاہیے جو کہ ابھی یہ ورک نہیں کر رہا it takes time 24 hours 48 hours کے کچھ زیادہ پیجز میں لائک کر لوں تو یہ آپشن تو یہاں پر کون سے پیجز آتے ہیں discover میں وہ پیجز آتے ہیں یا اس قسم کے پیجز آتے ہیں جو already ہم نے لائک کیے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے میں نے ایروائی کیا ہے تو مجھے جیو کا پیج سجسٹ ہو جائے مجھے ہم ٹی وی کا پیج سجسٹ ہو جائے all of you clear ٹھیک ہے اس سے میرے ٹیسٹ کے متعلق ٹھیک ہے تو یہ basically artificial intelligence ai ہے یوٹیوب کے اوپر اگر آپ کو ویڈیو لکھیں کوئی ویڈیو سرچ کریں تو ہوتا ہے نا کہ suggestion میں یا recommendation میں ہمیں اس اسی قسم کی ویڈیوز شو ہوتی ہیں یوٹیوب کی بات کر رہا ہوں اور اگر گوگل پہ کچھ لکھو تو وہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے تو سیم فیس بک پر بھی ایسے ہوتا ہے جو ایک دفعہ like کر لیا follow کر لیا اسی طرح کی یہ چیزیں آپ کو discover option میں شو ہونا شروع ہو جاتی ہیں all of you clear the discover option all of you clear the liked option liked pages کو option اور discover کا option clear ہے کہ ان چیزوں میں کیا کچھ آتا ہے وہ میں نے آپ کو proper بتا دی ہے یہ میں بند کر رہا ہوں دو option the third option is invitations all of you type and shared invitations سب سے important topic ہے آج کا invitations کا دیکھئے گا میں نے یہاں پر اپنا اکاؤنٹ اوپن کیا فیس بک کا کیا اوپن ہے جی تو یہاں پر جا کر میں ہے یہ میں ایک پیج بنایا ہو ہے for example ٹھیک ہے تو میں کیا کرنا چاہا رہا ہوں میں پہلے سے اپنے پیج کو یہاں پہ switch پہ کلک کر کے یہاں پر جاؤں گا یہ نیو انٹر فیس ہے سی آل پرو فائلز پر جاؤں گا اور یہ میرا پیج ہے اس option پہ کلک کروں گا اب میں اپنے professional dashboard میں آ جاؤں گا جو کہ ایک نیو وریان ہے فیس بک کے پیج کا ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے سب سے پہلے مجھے اپنے اس پیج کو شیئر کرنا ہے جتنا زیادہ میں شیئر کروں گا جتنا زیادہ میں invite کروں گا جتنا زیادہ میں لوگوں کو اپنے اس پیج کا link بھیجوں گا اتنے زیادہ میرے organic likes آئیں گے تو میں invite friends پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے invite friends پہ یہ دوبارہ ہم سوچ کر آ رہے ہیں جی اگین میں نے سوچ کر آیا یہ دیکھئے جی میں نے ان تین dots پہ کلک کیا اور یہ invite friends ہے اور یہاں فور اگزمپل میں یہ عمران شیخ اپنے دوسرے account کو invite کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں نے invite invitation بھی ٹھیک ہے اب میں آ رہا ہوں ادھر واپسی تو کیا مجھے یہاں کوئی invitation شو ہو رہا ہے جی اب میں آپ کو صرف یہ invitation والا option دکھانے کے لیے اپنے دوسرے laptop سے کچھ شو ہو رہا ہے یہاں کوئی option شو ہو رہی ہے yes no please جلدی جواب دیں گے تو میں جلدی آگے چلوں گا دیر سے جواب دیں گے تو میں وہاں کھڑا روں گا کیونکہ مجھے ہر چیز آپ کو clear کر دیں گے ابھی ذرا دیکھئے گا میں اپنی screen share کر رہا ہوں reclaim host share screen جی میں اپنے laptop کی screen share کی اب جی میری screen share ہوگی اوکی اب میں یہاں پر جاؤں گا کس option پہ اور اب میں کہاں پہ جاؤں گا کیونکہ میں نے اپنے ڈی کو invitation بھیجا ہے کہ پیج لائک کرنا ہے تو میں invitations پہ جاؤں گا اب یہاں جو invitations کا آپ یہ option دیکھ رہے ہیں یہ invitations پہ جو ہی میں نے click کیا ڈی جی کے نام سے جو لوگ ہمیں invite کرتے ہیں یا جن کو ہم invite نہیں ہوگا اب میں اگر اس کو refresh کروں گا تو یہ option ڈی جی کا جو ہے وہ یہاں سے ختم ہو جائے گا کیونکہ already میں نے invitation accept کر لیا ہے اب اگلا invitation آ دیتا invitation والا topic clear ہوا جی میں دوبارہ اپنی screen اپنے آئی میک سے شیئر کر رہا ہوں کمپیوٹر سے یہ لیجئے invitation والا آپ کو option clear ہوا کہ جو likes آپ کسی کو invitation بھیجنے کے ہمارا پیج لائک کرو یہ کرو ایک تو یہ option ہے ایک اور option بھی ہے کہ یہ دیکھئے گا یہ page ہے ٹھیک ہے اس page کو میں پہلے switch کراؤں گا اس کو professional موڈ پہ لاؤں گا ٹھیک ہے see all profiles lwhdg پر جا رہا ہوں تبارہ ٹھیک ہے یہ ایسا dashboard open ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پر میں نے professional dashboard پہ click کرنا ہے اس پر professional dashboard پہ اور یہاں پر میں جاؤں گا page access my dear students all of your present type yes please اچھا کسی کو miss خزرا عظی میڈم آپ کا internet problem ہو سکتا ہے یا کوئی اور problem میرے everything is fine students کسی کو لگ رہا ہے کہ میں slow چاہ رہا ہوں یا تھوڑا سا fast چلوں یا یہ کیا باتیں میں بتانا شروع کر دیا یہ تو بڑا basic ہے اس سے تو پیسے کمانے کا کوئی link ہی نہیں ہے یا اس سے تو marketing سیکھنے کا کوئی link ہی نہیں ہے یا میں ignore کروں ان points کو بتائیے i don't want اگر آپ بور ہوں آپ کا interest برقرار رہنا چاہیے تو اپنی اپنی جی تو مجھے تھوڑا سا چیزوں کو عبداللہ بھائی کہہ رہے ہیں میری آواز عبداللہ ڈاپ نہیں ہو رہی میرا سب کچھ ہوکے ہے آپ اپنا دیکھئے اگر ایک بچہ کہہ رہا ہے تو ڈاپ نہیں ہے اگر سارے کہہ رہے ہیں تو ڈاپ ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ اپنے پر بردر دیکھئے انٹرینٹ پرابلم ہو سکتا ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا ہی پرابلم ہوگا بڑھ چیک کر دی اچھا می ڈیر سٹوڈنٹس می ڈیر سٹوڈنٹس اب میک ڈانلز یا کی ایف سی نام سناوا ہے میک ڈانلز یا کی ایف سی کا یا پیزا آٹ کا یا برگر کینگ کا یا فورٹین سٹریٹ کا یا ڈامینوز پیزا کا یا پاپا جینوز کا یا کسی بھی مشہور کمپنی کا نام سنے ہوئے نا یار یس نو تو لکھتیا کریں میں آپ کو بچوں کی طرح پڑھا رہا ہوں آپ بچوں کی طرح نہیں پڑھیں گے آپ بڑے نہیں ہوں گے اس فیلڈ میں ہو تو اس فیلڈ میں مجھے آپ کو بڑا کرنا ہے بچہ نہیں بنانا ٹھیک ہے ابھی بیہیویئر بچوں والا رکھ لو آگے جا کے آپ خود بڑے ہو جو گے اس فیلڈ میں شکریہ آپ کا تو سٹوڈنٹس اگر آپ کو فیس بک پیج کی مارکٹنگ کرنی ہے میسے مگڈونلز کی ٹھیک 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 ٹوٹ försö عید کرنے سے یا یا میگڈونلز آپ کے دوانے میں پیسے ڈال دے پیسے جمع کرانے سے کہ ہو آپ کے دوانے میں آپ فیس بک پیج کی ایکسس hériel نے تک ہے خصیر ملجائے گی عید کیا اپ کو کیا کہ وہ پی جاتے انگری آپ نے کیا آسکر کی رہیج کیا تھا یہ Krisit کا متائی کیا وہ اپ پیج آپ کی ملکیت ہے نہیں نا جب بھی کوئی کنپنی Katrina کرتی ہے کہ آپ ہمارا پیج ایڈوٹائز کرو آپ ہمارے لئے مارکٹنگ کرو یا آپ جب بھی ایک کسی ایک کمپنی کے پاس جاتے ہیں اس کی مارکٹنگ یا اس کی ایڈوٹائزمنٹ کرنے کے لیے تو سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے آپ کو پیج کی ایکسیس دی جاتی ہے کیا دی جاتی ہے پیج ایکسیس لیفٹ سائیڈ پہ آپشن آ رہا ہے پیج ایکسیس کا جو ہی اس پیج ایکسیس کے آپشن پر ہم نے کلک کیا تو اب یہاں پہ ملٹیپل قسم کے آپشنز آ رہے ہیں جی یہ اور لی تو میں نے یہ پیج کریٹ کیا ہے تو میں تو اس میں ہوئی ہوں اب پیپل بیس ٹاسک ایکسیس مطلب دیز پیپل کانٹ سوچ انٹو دا پیج اون فیس بک بڑھ دیکن منیج سپیسیفک ٹاسک یوزنگ ادر ٹول یہ میں سمجھا دیتا ہوں آسان ورڈز میں کہ میں اب کسی کو ایکسیس دینا چاہ رہا ہوں ذرا دیکھئے گا یہ میں نے ایک نام سلک کیا ٹھیک ہے آپ جب ایڈورٹائزر بن جائیں گے نا جب مارکٹر بن جائیں گے اور انشاءاللہ بن جائیں گے اللہ کے حکم سے اور جب کوئی آپ کو ہائر کرے گا یا جب آپ کسی کے لئے کام کریں گے یا جب کوئی آپ کے لئے کام کرے گے تو یہ سب سے پہلا آپشن ہے کہ آپ نے ایکسس دی نہیں ہے کسی کو ٹھیک ہے تو یہ آپشن آ رہا ہے جی نمبر ون کانٹینٹ کہ کیا کانٹینٹ کریٹ کرنا مینج کرنا پوسٹ کو ڈیلیٹ کرنا سٹوریز پبلش کرنا کیا یہ اتھارٹی دینی چاہیے کہ نہیں پھر کوئی آپ کے پیج کے ان باکس کو مینج کر سکے یا نہ کر سکے وہ آپشن اوپن کرنا چاہیے کہ نہیں مطلب وہ بھی اتھارٹی آپ نے دینی ہے کہ نہیں مجھے یہ بتائیں کہ ایک مجھے یہ بتائیے مجھے یہ بتائیے مجھے یہ بتائیے کہ ایک قرائے دار ہے ایک ایک بندہ ہے اس نے گھر لیا ہے قرائے پر لیا ہے تو اس کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ مالک مکان کا ہوتا ہے آنرشپ کا ہوتا ہے یا قرائے دار کا ہوتا ہے ایک بندے نے رینٹ پہ گھر لیا دس ہزار پہ رینٹ ہے اور اس گھر کی جو قیمت ہے وہ دس لاکھ ہے ٹھیک ہے تو کیا اس کو رائٹس دس لاکھ والے ملیں گے یا اس کو رائٹس دس ہزار والے ملیں گے بتائیے جی دس ہزار والے ملیں گے نا ٹھیک ہے جی ویری گوڈ ویری گوڈ مطلب کہ ایک قرائے دار کو جو رینٹ پہ لیتا ہے اس کو ویسے ڈیل کیا جاتا ہے اور اگر اس کو قرائے دار کو آپ نے مالک مکان بنا دیا تو وہ کیا کرے گا قرائے دار کو اگر مالک مکان مہم کان بنا دیا تو کیا کرے گا وہ مالک مکان کو ہی گھر سے باہر نکال دے گا اور وہ مالک مکان کے اوپر کس کر دے گا کہ یہ میرے گھر میں رہا رہا ہے اس کو نکالنا سمجھ آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے سمجھ آ رہے اور مالک مکان میں بنایا جا سکتا اور مالک نہیں بنایا جا سکتا آل اف یو کلیر یہ آسان اگزیمپل ابھی آپ کو سمجھائی اب ایسے ہی کیا تو میں چاہ رہا ہوں کہ بھائی کونٹینٹ پوسٹ کرنا کونٹینٹ کو منیج کرنا کوئی دلیٹ کرنی ہے تو وہ رائٹس بھی میں مطلب ان کو دینا چاہ رہا ہوں عمران صاحب کو یہ میرے ترسٹیبل ہے اب عمران صاحب میسیجز کو بھی رسپانڈ کریں گے ٹیک ہے اوکے عمران صاحب کمیونٹی کے لائک کوئی کومنٹس آ رہے ہیں ان کو بھی عمران صاحب دیکھ رہے ہوں گے اوکے یہ ہے یہ والی جو پہلی تین آپشنز ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں پیج منیجمنٹ کونٹنٹ میسیجز اینڈ کمیونٹی ایکٹیوٹی اس کو کیا کہتے ہیں all of your type in chat پروفائل منیجمنٹ یا پیج منیجمنٹ ٹیک ہے یا سوشل مڈیا منیجمنٹ جو بھی آپ نام دیں منیجمنٹ بیسکلی ہوتی ہے کہ آپ نے کیا پوسٹ کرنا ہے کیسے پوسٹ کرنا ہے کیا گلیٹ کرنا ہے کیا رہنے دینا ہے کیا سٹوریز لگانی ہے جو ان باکس میں میسیجز آ رہے ہیں ان کو ریسپانس دینا ہے جو کمنٹس آ رہے ہیں ان کو ریپلائز دینے ہیں جو نیگٹیو کمنٹس آ رہے ہیں ان کو ڈیل کرنا ہے کوئی ایسی ایکٹیوٹی ہو رہی جو اللیگل ہے پیج پر اس کو مونیٹر کرنا ہے ٹیک ہے یہ جو نیچے والے جو دو سیگمنٹس ہیں یہ ہیں ایڈز کے مطلب اب آپ نے مارکٹنگ کرنی ہے اب آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے اب آپ نے پیڈ مارکٹنگ کرنی ہے اور آپ کو اس کی یہ options چاہیے یہ دونوں options آپ دیں ان کو یا کوئی option دیں آپ کے آپ کے اپنے اوپر ہے اس پر کوئی problem نہیں ہے یہ درہا دیکھ رہے ہیں جی اگر میں نے content کو open کیا تو messages اور community activity دونوں چلے گیا content کو off کیا اور میں چاہ رہا ہوں کہ ایک بندہ صرف میرے page کو ہی manage کریں مطلب عمران صاحب میرے page کو manage کریں صرف اس ورحی page کے جو inbox آ رہے ہیں messages آ رہے ہیں اس کو manage کریں تو چلیں عمران صاحب کو ہم یہ access دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک منہ جی میں password نہیں تو مجھے password کا ہمیشہ سے لگا رہتا ہے کہ انجرا password سے صحیح تھا جی یہ میں screen share کر رہا ہوں دوبارہ all of you listening and watching کریں کیا لکھا ہو ہے جی پڑھئیے یہ red color کا کیا لکھا ہو ہو پڑھ کے لکھیے کیا میں لکھا ہوا ہے سوری کیا آ رہا ہے انویٹیشن ایکسپائر ان تھرٹی ون ڈیز جلدی سے میں آیا میں نے آپ کے ساتھ اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین شیئر کی ریکلیم ہوسٹ کیا شیئر سکرین پر گیا میں بیک آیا اور اب میں نے انویٹیشن کے آپشن کو دوبارہ سے سلیکٹ کیا ریفریش کیا اور مائی دیر سٹوڈنٹ دیکھئے گا کہ مجھے ایک انویٹیشن آئے گا یہاں پر اور اس انویٹیشن میں کیا لکھا ہوا ہے کہ محمد عمران شیخ جو دوسری آئی دیا اس نے مجھے ان مانیج کروں اپنے پیج کو اس پیج کو ٹھیک ہے تو میں نے جو ہی ایکسپٹ کیا جو ہی میں نے ایکسپٹ کیا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو میں الگ اپشن پیس کو اوپن بھی کر لیتا ہوں اور یہ میں نے ایکسپٹ کیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب مجھے کیا کیا اپشن شو ہوں گے مجھے صرف یہ دیکھنا ہے آپ ڈیو موڑ اپشن پہ گیا ڈیو موڑ اپشن پہ کلک کیا تو اب کیا اوپن ہو گیا میٹا بزنس سوٹ اب یہاں پر آکے میرے پاس کیا اپشن آ رہا ہے کیا یہاں پر کوئی ایسا اپشن ہے ایک منٹی ایک سکٹ کیا یہاں پر کوئی ایسا اپشن ہے کہ میں کوئی پوسٹ کر سکتا ہوں کنٹینٹ کر سکتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ لو آپ یہاں پر کیا اپشن آ رہا ہے ان باکس آ رہا ہے یہاں پر کیا اپشن آ رہا ہے ان باکس آ رہا ہے کہ اب جو بھی میسججز آئیں گے ان کو میں جواب دے سکتا ہوں اور جو ایڈز آئیں گے یہ بھی ویسے ورک نہیں کرے گا ایڈز والا اپشن کیونکہ ایڈز ہم نے کوئی یہاں پر ابھی چلائے ہی نہیں تو اتھلی شو ہی نہیں ہوں گی ٹھیک ہے ابھی ہم ان وکس کی حد تک رہتے ہیں تو آپ کو سمجھ آگئی جی میں دوبارہ سکرین اپنی شیئر کر کے آ رہا ہوں اپنے آئی میک پہ یا جی میں دونوں سسٹموں سے آپ کو سکھا رہا ہوں کہ آپ کو کلیر اب دیکھئے گا کہ میسج جس کی ایکسس چلی کی ہے اب میں چاہ رہا ہوں کہ ان بھائی صاحب کو میں ان کا جو ایکسس کا لیول ہے یا جو ٹاسک ہیں اگر میں ٹاسک کرنا چاہوں تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں یہ دیکھئے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ میں نے اپ ڈیٹ ایکسس کی پاسفرڈ کو میں نے کنفرم کیا میں آیا یہ جہاں پر دوبارہ ریکلیم ہوسٹ کیا میں نے سکرین دوبارہ شیئر کی میں ادھر آیا دوبارہ اس سسٹم پہ اب میں نے اسی میٹا بزنس ہوت کو کیا کیا ریفرش کیا اور آپ سے واشنگ کوئی آپشن اضافہ ہوا ہے کیا کوئی ایکسٹرا آپشن آئی ہے یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کو کریئیٹ پوسٹ یہ دیکھیں میں نے جو نہیں کریئیٹ پوسٹ پہ کلک کیا یہاں پر مجھے پراپر ایک ورزن مل جائے گا کہ میں کچھ بھی پوسٹ کر سکتا ہوں جو کہ پہلے نہیں آ رہا اب میں اس پیج کو دیکھتا ہوں تو اب اس پیج کو دیکھنے کا طریقے کار بھی بدل جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اپشنز آگئے سارے ٹھیک ہے یہ اپشنز آگئے سارے کی سارے یہاں اوکی تو یہ میں نے پیج ایکسس والی بات جو آپ کو سمجھائی ہے سمجھ آگئی جی کسی سے ایکسس لیں یا کسی کو ایکسس دیں تو یہ یہ چیزیں یہ یہ پوائنٹس مدے نظر رکھنی ہے کیا کسی کو تو نہیں ہے کہ سر سمجھ نہیں آیا ریکارڈنگ دیکھ لیں گے یہ میں نے بچوں کی طرح آپ کو سمجھایا ہے بڑا ٹائم انویسٹ کیا ہے میں نے نا بیس ایک منٹ آل موسٹ کسی ایک پوائنٹ پھر بیک ٹوزا ٹاپک بیک ٹوزا ٹاپک انویٹیشن والا پوائنٹ سمجھ آگیا آپ کو اب جو پوائنٹ ہے وہ تھا کرییٹا پیج والا پوائنٹ پہلا پوائنٹ کیا تھا جی سر یہ سوار کے لیے تو دو دو کاؤنٹ چاہیے ہاں جی مس خجرہ آپ اس کام کے لیے دو کاؤنٹس نہیں چاہیے میڈم یہ اگر آپ کو کوئی بنائے تو اس کو اس کے پاس اکاؤنٹ ہونا چاہیے جس نے ایکسس دی ہے پہلا پوائنٹ تھا انویٹیشن دوسرا پوائنٹ تھا لائٹ پیجز تیسرا پوائنٹ تھا ڈسکور پیجز چوتھا پوائنٹ تھا کرییٹا پیج اور پانچمہ تھا میٹا بزنس ہوئی تو میں پہلے کرییٹا پیج پر جا رہا ہوں پیج کا نام میں نے فور ایکزمپل یہ مجھے یہاں پر ایک نام پسند آیا تھا اور واقعی بڑا چاہ تھا سمارٹ سیل سمارٹ سیل میں یہاں پر لکھتا ہوں سمارٹ ہم ایک کامرس کا پہلے نام لکھیں گے اب دیکھیں گے ایک کامرس میں نہیں کچھ آرہا تو میں موبائل کا نام لکھتا ہوں موبائل موبائل اس پہلے موبائل اس پہلے جار کے بری کوئی نہیں دیکھیں پھلاک یہ کیسے ہو سکتے ہیں how it's possible ریفریش کرتے ہیں how it's possible یہ لیکن یہ کوی پھنگہ چار رہا ہے فیس وپ پر اس وقت چلیں دوبارہ جاتے ہیں مسئلہ چار رہا ہے اس وقت ہم نے اپنے پیج پیج کی ایکسیس کی ہوئی ہے پروفائل کی ایکسیس ہی نہیں کی تو یہاں سے میں نے ایکسیس چینج کی تو کریئٹ نیو پیج پہ گئے جی یہ موبائل فون شاک ٹھیک ہے جی کامرس بھی لکھتا ہوں تو شاید شاک ٹھیک ہے تو یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر شاک ٹھیک ہے تو بائیو بھی ہم نے کچھ بھی لیا یہ میں آپ کو پروپر بائیو بنانا سکھا ہوں گا ٹھیک ہے اگلے سیشن پیج کر لیا سمپل جب پیج کریئٹ ہوا تو کینوا پر لوگوں بنا سکتے ہیں کینوا پر کوئی بینر کوئی اشتہار بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے تو آپ کے سامنے میں ون منٹ بنا رہا ہوں دیکھئے گا اور جن سٹوڈنٹس کو کینوا لاغ ان کرنے میں پرابلوم آ رہا ہے تو میں نے کافی سارے اکاؤنٹ شیئر کی ہوئے ہیں اگر پہلا اکاؤنٹ نہ شیئر ہو تو دوسرا اکاؤنٹ لاغ ان کر لیں دوسرا نہ شیئر ہو تو تیسرا اکاؤنٹ لاغ ان کر لیں تو یہ میرے پاس اس وقت یہ اکاؤنٹ نہیں چار رہا تو مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں میں یہ والا اکاؤنٹ جو آخری ہے وہ یوز کر دوں گا اگر یہ بھی نئے کام کر رہا تو میں سیکنڈ والا یوز کر دوں گا اول افشو کلیر پرابلم آ سکتے آپ کو کوئی نہیں وہ بگ چار رہا ہوگا میں آپ کو دوبارہ ویریفائی کروا دوں گا ابھی ہم خیر فری والا اکاؤنٹ کرتے ہیں میں اگلے سیشن میں آپ کو پیڈ اکاؤنٹ بھی پروائیڈ کر دوں گا پریشان ہونے ایک ضرورت نہیں ہے لوگو لکھا سمپل ٹھیک ہے لوگو لکھا تو یہ ملٹیپل لوگوز آگے نیچے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ تھیم مطلب کہ کون کون سے لائک میں فور اگزمپل جو لوگو بنانا چاہ رہا ہوں وہ کوئی ایک ایک کامپنی ہے وہ کچھ بیچنا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پر کوئی ایسا سیلیکٹ کروں گا جو میرے بزنس سے ریلیٹ رکھتا ہو یہ دیکھ سکتے ہیں کیٹیگریز آنے بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو تو یہ سیل سیل سے متعلق ہے میرا لوگو تو یہ سیل کا میں کوئی ایسا یہاں پر میں اس پر کلک لائک نہیں یہ تو پریمیم ہے وہی ہمارے یہ میں نے اوپن کر دیا ٹھیک ہے جی یہ آئیکن میں نے لگایا ہوا یہ آئیکن میں نے ریموو کیا میں ایلیمنٹس پر گیا میں نے کیا لکھا موبائل سیمپل موبائل ٹھیک ہے میں نے اٹھایا اس آئیکن کو اور میں نے یہاں پر لگا دیا اور اگزمپل ٹھیک ہے یہاں پر میں نے لکھا اپنی کمپنی کا نام کیونکہ یہ ہے سمارٹ سیل ٹھیک ہے اس کو میں نے ریموو کیا اور یہاں پر میں نے شیئر پر کلک کیا ڈاؤنڈوڈ پر کلک کیا سائز فائف انڈڈ بے فائف انڈڈ ہے لوگو ہمیشہ ٹرانسپیرنگ بیگراؤنڈ کے ساتھ ڈاؤنڈوڈ کرنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن ابھی آپ کو اصری ورزن ہوگا تو آپ ایسے ڈاؤنڈوڈ کر لیں بیگراؤنڈ وائٹ اور اپس یہ آپ کا لوگو آکھ ہے تو میں آگیا دوبارہ سمارٹ سیل پر یہ ڈیٹیلز ہیں کچھ ویب سائٹس پوز کر لیں ہم دراز کی لکھ دیتے ہیں جو کہ ہونی چاہیے سارے ڈیٹیلز آپ کے پاس تو نمبر میں اپنا لکھ دیتا ہوں یہ میرا پرسنل نمبر ہے مجھے لکھنا پڑے گا پروپر انٹرنیشنل فارمیٹ تو پھر ایکسپٹ ہوگا یہ اب یہ میرا ایند ہے ایڈریس میرا ہے جی یہ میں لکھ رہا ہوں ملتان ملتان پنجاب آتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ خالی ملتان کھلی پوششل کوڈ شکی کوڈ آلویز اوپن ہے میرا بزنس نیکس پہ جاتا ہوں ٹھیک ہے آہ لاسٹ ٹو منٹس ہیں ہمارے پاس ایڈا پروفائل پکچر میں نے پروفائل پکچر پر کلک کیا تو ابھی میں نے پکچر ڈاؤنلوڈ ٹکی ہے ریل سے کے نام سے ملی پکچر ریل آر ای جی یہ اپلوڈ میں یہاں پہ کرواتا ہوں ٹھیک ہے کور فوٹو بھی ایسے ہی آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں اگر میں میرے پاس کچھ پڑا ہو تو میں وہاں سے جی یہ فور اگزمپل یہ کور میں نے جی ایڈ ایکشن بٹن ایکشن بٹن جی کس قسم کا پیج ہے سٹوڈنٹس یہ کس قسم کا پیج ہے کوئی ایڈوکیشن کوئی کورس بیچ رہے ہیں یا یہاں پہ بیوٹی پالر کی کوئی اسائنمنٹس ہو رہی ہیں لائک بیوٹی پالر کی کوئی سرویسز ہیں ہیئر سالونز کی نہیں کیا یہاں پر کوئی سافٹر ہاؤس کے ویبسائٹس بنائی جا رہی ہیں اس پیج پر نہیں ٹھیک ہے یہ ایک ای کامرس پیج ہے اور یہاں پر آڈرز لیے جاتے ہیں تو بک ناو کا آپشن بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم سینڈ میسیج یا سینڈ ورڈسیپ میسیج کا آپشن بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ آپشن ہیں تو آپ بیسکلی جو یوز کر رہے ہیں آئی ویل پرسنلی سجیسٹ کہ سینڈ میسیج جو آپشن آپ یوز کریں اوکی تو یہ آپ نے یوز کیا نیکس پر کلک کیا اور یہ آپ نے سیف کراتے ہیں ٹھیک ہے اوکی تو یہ نیکس ٹھم کرتے ہیں اب ورڈسیپ کا نمبر آپ نے پروپر لگانا ہے اپنا ٹھیک ہے جو بھی آپ نمبر کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں پہلے یہاں سے اکوڈ آپ سیلیکٹ کر لیں گے دن نمبر لگائیں گے میں بھی اس کو سکپ کر رہا ہوں اچھا جی ڈن کرائی اس کو آپ کی صرف ایک سائنمنٹ ہے سیمپل کہ اپنا پیج کریٹ کیجئے گا ٹھیک ہے جی جیسے بھی ہے پہلے نام سرچ کیجئے گا پروپر اس کے ہر ایک آپشن کو دیکھئے گا اگلے الیکچر نمبر فور میں میں کمپلیٹ پیج کی جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں ایک ایک آپشن کو استعمال کرنا اگلے پنتالیس پنیٹ میں آپ کو جو اگلے الیکچر ہوگا اس میں سکھاؤں گا پہلے چار الیکچر ہم نے ڈیزائننگ کو لے کر اور پیج کریشن کو لے کر لینے ہیں دن ہم تھوڑا سا فاسٹ چلیں چلیں ٹھیک ہے آپ کی اصل فکس کس پر ہونا چاہیے بزنس نیم کی سرچ پہ بہت شکریہ شکریہ ڈیزائننگ ڈیزائنگ ڈیزائنگ ڈیزائنگ